مال، مارکیٹس، بازار وغیرہ بند کیے گئے جس کی میاد کل صبح نو بجے پوری ہو جائے گی کرونا وارش سے بچاؤ مہم میں دو روز تک گھروں میں رہنے کی میری اپیل پر جس طرح میرے صوبے کی عوام نے تعاون کیا میں اس پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ گھر میں رہنا ہی کرونا سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے گھر میں رہ کر نہ صرف اپنے اور اپنے عزیزے و قارب بلکہ پوری کمیونٹی کی جان بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور کرونا سے بچاؤ کی مہم میں کامیابی کا یہی واحد راستہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی پوری سیول انتظامیہ اور پاک فوج عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے سرگار میں عمل ہے میں اس کڑے وقت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف بلدیاتی اداروں کے ملازمین اور میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس مہم میں دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آج کابینا کوئیٹی برائن صداد کرونا کا اجلاس ہوا اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم فیصلے کیے گئے جن کی تفصیل کچھ ہوا ہیں منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل، چھ اپریل، صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صوبے بھر کے بازار، شاپنگ مال، نجی و سرکاری ادارے پابلک ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹ، پارک، سیاتی مقامات بند رہیں گے حقودمت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیطر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اس سے مستثنہ ہوں گے مزید برہاں میڈیکل سٹور، کریانہ سٹور، فروٹ اور سبزی منڈیاں، بیکرییاں کھلی رہیں گے عدویات، اسیاءِ قرد و نوش بنانے والی اور سپلائی کرنے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گے وہ فیکٹریاں جو طبیعی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے ضروری سرویسز فرام کرنے والے ادارے، واسا، وابڈا، ٹیلی کام کمپنیاں، ایدھی و دیگر ویلفیر ادارے کھلے رہیں گے میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر تاون کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں چودہ دن کے لیے فوج اور سیول ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے شکریہ سیکشن ون فارٹی فور آلیڈی امپوزڈ ہے کانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے سیم صاحب یہ فروائے گا محمد شاہد چود بھی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے پنجاب حکومت کا اور آپ نے پہلے بھی فیصلے جو ہیں وہ اچھے کی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے عوام کی جان و مال کے لیے تو یہ فرمائی گیا کہ جو اس میں دہاری دار طبقہ ہے غریب طبقہ ہے جو روزانہ جس طرح کرلوزیر عظم صاحب بھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے کہ چودہ روز کے لیے جو وہ لوگ بے روزدار ہوں گے کیا حکومت کو اس حوالے سے کوئی گھروں میں کھانا پنچائے گی یا اس حوالے سے کیا پلاننگ کی گئی آپ کی طرف سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا یہ آپ ذرا ذہن میں کلیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کل کابینہ کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو فنانس منسٹر ہیں ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے وہ اپنا پلان پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروو کریں گے انشاءاللہ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرائم میسٹر عمران خان نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو مر کے ہموں متحمل نہیں ہو سکتا تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ کون سی انتظام ایسے ہو گیا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کوئی لاک ڈاؤن اور یہ کوئی کرفیو والی صورتحال نہیں ہے آج بھی آپ نے دیکھا کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے کوئی کرفیو لگ گیا ہے آپ بہار نہیں نکل سکتے آجا سی انتظام ایسے ہو گیا ہے ایک سوال ہے وہ یہ ہے پسوں بھی آپ سے پھجا لیا تھا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جائے یہ ڈاؤن کا فیصلہ ہی ہے اس طرح جو ضروری دکانے ہیں وہی خود بھی لیں گی لیکن جو ارشیہ خود و روش کی اگر اس طرح آنچھاٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے پجاب حکومت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ 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 کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بلکل